رہنمائی کے بغیر لیلہ فیس بک پر ایک لڑکے سے ملی جسے معصوم لڑکیوں کو دھوکہ دینے کا شوق تھا کیونکہ لیلہ اپنے مصروف والدین کی توجہ اور رہنمائی کے بغیر رہتی تھی اس لیے جب اس لڑکے نے لیلہ کو بتایا کہ اس کی بوڑی ماں ان دونوں کی منگنی کے سلسلے میں اس سے ملنا چاہتی ہے تو لیلہ اس لڑکے کی باتوں میں آ گئی اور اس کی بیمار ماں کی عیادت کے لیے اس کے ساتھ دور دراز ٹرین کا سفر کرنے پر آمادہ ہو گئی لیلہ ٹرین پر سوار ہوئی اور اس لڑکے کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی لیکن اتفاق سے ان کے سامنے دو مذہبی نوجوان بیٹھے تھے جو کہ اس لڑکے کے پڑوسی رہ چکے تھے اور اسے اچھے طریقے سے جانتے تھے نوجوان بھائیوں کے مسلسل اسے گھورنے پر لڑکا بے چین ہوا اور یاد کرنے کی کوشش کی کہ ان کو کب اور کہاں دیکھا تھا لیلہ بھی ان کے مسلسل یوں گھورنے پر بے چین ہو رہی تھی کچھ وقت گزرنے کے بعد نوجوان بولنا شروع ہوا اور لیلہ سے کہا میری ماں تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوگی اور تمہیں میرا گھر بہت پسند آئے گا اب سے ایک ماہ بعد ہم ضرور شادی کریں گے پر اس نے بہانہ بنایا کہ اسے دوسرے ڈبے میں اپنے ایک دوست سے ملنا ہے در حقیقت اسے سگرٹ پینے جانا تھا اس نے ایسا اس لیے نہیں بولا کیونکہ اس نے لیلہ سے جھوٹ کہا تھا کہ وہ ان سب برائیوں سے پرہیز کرتا ہے اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ لیلہ کو سچائی کا پتہ چلے جیسے ہی وہ گیا بڑے بھائی نے لیلہ کو نرمی سے مخاطب کیا اور کہا دخل اندازی کے لیے معافی چاہتا ہوں لیکن میں آپ کو دیکھ کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ ایک نرم دل اور شریف خاتون ہیں آپ کے ساتھ جو آدمی ہیں وہ ہمارا پڑوسی تھا اور اس کی ماں بہت عرصہ پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں اس کے پاس کوئی گھر نہیں والد سے وراثت میں ملا ہوا گھر وہ اپنے منشیات اور عورتوں کے شوق پورے کرنے کے لیے بیت چکا ہے اس کا نیا مشغلہ آپ جیسی اچھی عورتوں کو دھوکہ دینا ہے اور کیونکہ آپ اللہ کو پیاری ہیں اس لیے اس نے ہمیں آپ سے ملنے کے لیے بھیجا ہے تاکہ ہم آپ کو اس کے غلط ارادوں سے خبردار کر سکیں میری دعا ہے کہ آج سے آپ ایک نئی شروعات کریں جہاں آپ اللہ کے حکامات کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں اپنے آپ کو ویسا بنائیں جیسا ایک مسلمان خاتون کو ہونا چاہیے ایسے تنگ لباس کے بجائے آپ کھلے کپڑے پہنیں اور ہجاب لیں جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں لیلہ یہ سن کر حیران رہ گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اس نے جواب دیا میں آپ کی کہی ہر بات پر یقین کرتی ہوں کیونکہ میری دوست نے بھی مجھے کئی بار خبردار کرنے کی کوشش کی تھی لیکن میں نے اسے غلط سمجھا کہ وہ یہ سب خود اس لڑکے کو پانے کے لیے کر رہی ہے میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں آج صبح گھر سے نکلنے سے پہلے میں فجر کی نماز کے بعد اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کر رہی تھی بڑا بھائی پھر سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا حدیث مبارکہ ہے جب کوئی فجر کی نماز باجماعت پڑتا ہے تو وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے اس طرح آپ نے فجر کی نماز ادا کی اور آپ اللہ کی پناہ میں آ گئیں اور جو کوئی بھی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور جہنم اس کا ٹھکانہ بنا دیا جائے گا یقیناً اللہ سے کی گئیں آپ کی دعاوں نے آپ کو برباد ہونے سے بچا لیا اس کے جواب میں لیلہ بولی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری التجاہ سن لی اور آپ دونوں کو مجھے بچانے کے لیے بھیج دیا یہ صرف اللہ کی مرضی ہے کہ اس نے میری لاعلمی اور گناہ کے باوجود مجھے بچایا اب سے میں اللہ سے معافی مانگوں گی اور دوبارہ اس کی نافرمانی سے باز رہوں گی اور اس کا ہر کہا مانوں گی میں ایسا لباس یا رویہ اختیار نہیں کروں گی جس سے وہ ناراض ہو بھائیوں کی مدد سے وہ گھر واپسی کے لیے ٹرین پر سوار ہو گئی اس نے واپسی کا راستہ اللہ کا شکر کرتے ہوئے گزارا کہ اللہ نے اسے صحیح وقت پر بچا لیا اس نے اللہ سے اپنے والدین کے حق میں دعا کی اور اللہ سے ان کی رانمائی اور توجہ کی التجاہ کی تاکہ وہ آئندہ اس قسم کے گناہ سے دور رہے کیونکہ وہ بہت سے بھیڑیوں میں سے ایک کا شکار ہونے جا رہی تھی جو ماسوم اور ناسمجھ لوگوں کا شکار کرتے ہیں اقم الصلاة لدنوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشہودا ومن اللیل فتهجد به نافلتا لک عسا ان يبعثك ربک مقاما محمودا وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزید الظالمین الا خسارا